اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو میرا ٹوپک ہے ہمیشہ کی طرح بہت اہم ٹوپک اور اس میں آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہم اپنے گھروں سے لوگوں کو اکثر دے دیتے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں دیتے اس کی پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس میں ملوث ہو لیکن کچھ ہمارے آگے پیچھے ایسے دشمن یا ایسے حاسدین موجود ہوتے ہیں جو ان خاص چیزوں کا تقاضہ کرتے ہیں اور وہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واپس نہیں کرتے اس کی پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہیں وہ حاسد آپ کا ایسا دشمن تو نہیں جو آپ پر خاص عملیات یا کوئی صفلی عمل کروا کے آپ کے گھر کو خراب کرنا چاہتا ہو یا آپ کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہو اکثر خواتین اور مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ گھروں سے استعمال شدہ چیزیں دے دیتے ہیں اور پھر واپسی کا تقاضہ بھی نہیں کرتے اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اگر کوئی ضرورت کے لیے چیز مانگ رہا ہے اور وقت پر اس نے واپس بھی کر دیا ہے تو اس میں ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کی استعمال شدہ چیز لے گیا اور واپس نہیں کر رہا تو یہ پھر بہت بڑا اہم مسئلہ بن جاتا ہے اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی کہ اگر کوئی شخص آپ سے مانگے اور واپس نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا حاصل دشمن ہے اور آپ پہ کسی قسم کی عملیات بھی کروانا چاہتا ہے اس میں پہلی اہم چیزیں چوڑیاں استعمال شدہ چوڑیاں اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خاص عمل آپ پہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح آپ کا استعمال شدہ چوڑا یا جوتوں کا چوڑا وہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ بھی واپس نہ کرے آپ کے استعمال شدہ رومال آپ کی جیولوری جیسے بالیاں ہیں چوڑیاں ہیں کوئی ہار آپ نے دے دیا یا کوئی پازیب آپ نے دے دی اور وہ لے کے غائب ہو گیا تو آپ کو بلکل ہوشیار ہو جانا چاہیے اکثر کچن سے آٹا اور چینی غائب کر دی جاتی ہے یہ آدھی رہ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامات ہیں کہ کوئی شخص ہے جو آپ کا حاصل دشمن ہے وہ آپ پر صفلی علم یا جادو کے ذریعے بندش بھی کروانا چاہتا ہے رزق میں کمی کا بھی خواہ ہے چھوٹے بچوں پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بچوں کے دودھ کے برطن اور ان کے استعمال شدہ کپڑوں پر صفلی عمل ہوتے ہیں ایسی صورت میں بچہ زدی ہو جاتا ہے اور کھانا پینہ بھن کر دیتا ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے اس کے علاوہ استعمال شدہ کرنسی نوٹوں پر بھی عملیات اور صفلی عمل کیے جاتے ہیں جو آپ استعمال کر چکے ہوں ان تمام استعمال شدہ چیزوں کو دیتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہوشیار رہی ہے کہ کہیں وہ آپ کا حاصل دشمن تو نہیں ایسے لوگ انہی استعمال شدہ چیزوں کے ذریعے انسانوں کی زندگی تبہہ و پرباد کر دیتے ہیں ایسے لوگ صفلی علم اور جادو کے ذریعے اولاد کی بندش رس کی بندش اور رشتوں کی بندش بھی کروا دیتے ہیں موسیقی موسیقی